بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پہ موجود ہوں شیر شاہ کولیٹی گودہ شیر شاہ کولیٹی گودہ میں الحمدللہ ضرورات زندگی کی تمام چیزیں سمجھے کہ بہت ہی کم ریٹ پہ ہوتی ہیں اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں آفتاب ٹولز پر آفتاب ٹولز کے نام سے یہ ماشاءاللہ دکان ہے اور کافی سمجھے ہیوی ہیوی جو مشینیں بھی یہاں پہ موجود ہیں جو ٹول میں استعمال ہوتی ہیں اس کو سمجھے کہ صفائی کی بھی مشینیں ہوتی ہیں دیگر آئیٹم ہوتی ہیں تو میں دیکھتا چلوں بھائی سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے بھائی جان میں نے نام علی رضا علی رضا بھائی تھوڑا سا ٹولز کے بارے میں بتائیں آپ کے پاس کیا کیا ویرائیٹی ہے مہربہ ابھی تقریباً یورپ کی لاد آئی لیے اچھا ابھی یہ نورمال کیا کیا ہے یہ تو بھوٹی پانے وغیرہ مہربہ ابھی تقریباً یورپ کا ہے یورپ کا ہے تھوڑا سا دیکھائیں گے ایسی ویرائیٹی بھی دیکھائیں جو کناسی میں نہ ملتی ہو آپ کے پاس ملے یہ سکھٹر ہے نکڑی کے جو کام میں آتا ہے جسے سلائیٹی وغیرہ بن کی ہے ان کام میں چلتا ہے یورپ کا اوریجنل نیو ٹپاپ ہے یہ سولہ آزار روپے کا پڑے گا اچھا کہیں بار سے لینے جائے گا یہ کتے کا ہوگا پہلی بات یہ ملے گا نہیں اس کے پرائز یورو کے اندر ہے اچھا یورو کے اندر ہے صحیح ہے یہ بیٹری والا کرینڈر ہے پارچنج کا کے نظر آ رہا ہوں گا اس کی بیٹری کی ٹائم کم سے کم چار سے پاس گھتے ہیں اچھا یہ پڑے گا اٹھارہ زیادہ باردس ہمارے پاہ یہ مشین ہے پن مار لے کی پن وغیرہ کیل وغیرہ جو مار سکی ہے یہ بھی ہمارے پاہ بیٹری میں پین اے فلیکس میں وہ لگتی ہے اس میں لگڑی میں بڑی بڑی کیلے مار دیں اس میں مارنا ہے آپ کو مار ہو یہ کتنے تک ہے بیٹا 20 ڈال مجھے آپ مجھے دونو ریٹ بتائیں گا اتنی کی ہوگی میرے پاس اتنی ہیں کیوں کہ دور دلاز یہ بیٹری والی یہ پڑے گی بہت سے جگہوں پر لائٹ نہیں ہوتی دور دلاز بیٹری آئیٹم ٹوالس بیٹری آئیٹم ٹوالس اس کی کوئی گارنٹی ورانٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہے یہاں اب آپ چیز ہوگی ہم چیک کرا کے دیں گے باقی گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہوگی یعنی چیکنگ ورانٹی آپ دے دو گے دو چاہ چاہ دے جو آپ کے اکتیانات پہ ہوگا یہ ایک ورانٹ کا ٹول ہے اچھا نیٹ وغیرہ ٹائٹر وغیرہ اس کام کے لیے آتا ہے یہ سولہ آزار بیٹم ہے سولہ آزار باقی یہ کلرگن ہے بیٹری والی کلر کرنے کے لکڑی میں لوہے میں دیوار میں بندے چنچیں ہمارے چرپے کمپریسر لے کے کپ لے جانے کے لئے بیٹری لگا اور کہیں پہ بھی چلے لیا اوپر آپ باقی لیٹ کے بھی چلتی رہی اور کیا ہے یہ بھی بیٹری والا ہے یہ بھی بیٹری والا ہے یہ کیا بہت ہے یہ سولہ آزار بیٹم پڑے گا اچھا یہ گاڑیوں میں بھی ہو سکتا ہے گاڑی میں گھر میں جس میں استعمال کرنا سولہ آزار بیٹم پڑے گاڑی میں یہ تو انٹیک آئیٹم ہے بیٹری والی چارجی بل کام ملتی ہے بہت کام ہے گاڑی کے کار کے مشکل آئیٹم ہوگا یہ جرمنی کی آریجنل بگر تار کے چلے لے بیٹری پہ یہ کتنا اس کی آگندہ چلاتے ہیں کتنا گھنڈا چلتی ہے کم سے کم پانچ گھنڈے بیٹری اس کی آویلیبل ہوتی ہے اگر خراب ہو جائے یہی پہ مل جائے گی اور کیا ویرائیٹی کو یہ یہ پین گرینڈر سیٹ ہے آپ یہاں جائے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایسی بڑی بڑی انٹیک آئیٹم ہے یہ پین گرینڈر ہے یہ بھی بیٹری اوپریئیٹ ہے یہ نظر آ رہا ہوگا سونے کے کاموں میں سونے کے کاموں میں باریکی کام کے لئے بیٹری اوپریئیٹ ہے یہ بارہ ہزار روپے کا پڑے گئی ہے بارہ ہزار یہ بھی بہترین مکرمتیاں ملےہی لیں لرمکنی ملےہی 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 یہ کام دیتا ہے بھاں کچھرا مچھرا اٹھانے کے لئے اچھا یہ کارپیٹ پر کچھرا ہوتا ہے اس کو بھی کھیچ کے جمع کر لے گا اچھا یہ کتے تک کا ہوتا ہے یہ پڑے گا پچیز لار پیدا یہ پڑے گا پہنچی سکتا ہے یہ الیکٹرک والا ہے یا بیٹری والا ہے یہ الیکٹرک والا ہے اس کے اندر بیٹری والا بھی آوے لی بھلے اچھا کیونکہ آپ نے یہ بتا دیا نا یہ دس بٹ کے سیڑھی ہے یہ الیکٹرک والا ہے یہ جس سائز کے اوپر آپ کو رغنیوں سائز پر ہو جائے گی چھوٹیوں میں بلکل ڈائے بٹ کی ہو جائے گی اس کے اندر بڑے سائز بھی آپ کو مل جائے گی یعنی کار میں بھی لے جا سکتے ہیں یہ کتے تک کی ہوتی ہے پڑے گی پڑے گی پچاس آر پی اس میں بڑی سائز بھی آپ کو مل جائے گی یہ اپنے پڑے گی یہ اپنے پڑے گی بڑی سائز بھی لے جائے گی باقی یہ مسھینے میں بودھر آری ہو گیا یہ ایمریٹ یہ کیا بولتا ہے اس کو یہ ایمریٹ جو دیوال کے پاڑوں کے بلڈنگوں میں جو چلتی ہے یہ مسھینے یہ اپنے پڑے گی یہ ایمریٹ کیا بولتا ہے اس کو یہ کیا پڑے گی یہ پچھے آسی ہزار روگی پڑے گی اس سے لوگ ہے تو تقریباً دولا کرپی کافی کام ریٹ ہے یہ باقی یہ شیٹ کٹا ہے اس کے ساتھ اس کا اسٹین وغیرہ سب پوش ہوگا پورا کمپلیٹ ہوگا یہ پڑے گا 45000 روگا یہ بجلی والا بلوڑ ہے یہ 300 وارڈ ہے یہ ویکیوم پلس بلوڑ ہے یہ جری کٹا ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گا یہ 18000 روگا پڑے گا یہ الٹی مشین اس کی 25000 روگی پڑے گی یہ ڈگری کٹا ہے سلائٹنگ کے اندر ہے مووو بھی کرے گا یہ پڑے گا 85000 روگا اس کے اندر چھوٹا لوگ ہے تو 45000 روگا باقی یہ این گرینڈر ہے چوری وغیرہ تینس کرنے کے لئے یہ بجلی والا ہے چوری آج کر رمزہ بکرائی جانے والی ہے یہ 25000 روگا پڑے گا یہ بھی اوریجنل ہے یہ کیا چیز ہے بھائی یہ ریکمائل والی مشین ہے ریکمائل والی یہ پڑے گی 50000 روپے گی 50000 روپے گی یہ مارکت میں ملتی نہیں ہے شیر شاہ کا مطلب یہ جو کہیں کچھ نہ ملے تو وہ آپ کو شیر شاہ میں ملے گی خاص طور پر یہ ٹول کے حوالے سے ان کا واقعہ میں نام ہے کیونکہ میرے کافی ویوز نے کہا کہ آپ ٹول کی آپ دوبارہ بنائیں تو بہت ٹھوڑا گے بہت ٹھوڑا گیا ہے بہت ٹھوڑا گیا ہے بہت ٹھوڑا گیا ہے یہ پورا یورپ کا مہار ہے یہ کیا چیز ہے بیٹا یہ پن مارنے والی مشین ہے یہ بجلی والی ہے یہ 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 اپنا جیکس ہے بجلی والا اس کے اندر بیٹری والا بھی یہ پن مارنے والی مشین یہ پن مارنے والی مشین اس کے اندر تھیل بھی آپ مار سکلے ہو یہ بھی جیکس ہے یہ چھوٹا ہے یہ پڑے گا اٹھارہ ہزار روپے کا یہ پڑے گا بارہ ہزار روپے کا تک یہ یہ بیٹری والی پھن مارنے والی گھن ہے جو جر کے کام کے لئے ہوتی ہے یہ اس کے لئے چھوٹی بھی ہے سلم بھی ہے پندر آزار یہ پوری اسٹیبل ہے پورا اسٹیبل ہے یہ بجلی والا دکھا ہے یہ پندر آزار بہت سے لوگ پینیفلکس کے بورٹ لگانے پھنے کے لئے لکڑی پہ یہ آپ کے ہاتھ میں یہ جیکس ہے یہ کام دیتا ہے لکڑی کے لئے یہ رندہ لگانے کے لئے یہ لکڑی کو کٹنے کے لئے چارجر ہے بیٹری چارجر ہے اپنے گاڑی بیٹری چارج کریں بیٹری چارج کریں بیٹری چارج کریں چھوٹے چھوٹے ٹول میں چھوٹے ٹول میں ہمارا پھلاس ہے کٹر پھلاس ہے نوز پھلاس ہے سکرو پانے بیشکس ہے گریپ پھلاس ہے بکر ہے بکر ہے بکرائید کی کوئی ایٹم کسائیوں کے حوالے سے نہیں یہ ایٹم ابھی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ نظری اس کی فل برائیٹی آپ کے پاس ہے پانو میں آپ پر سائز مل جائے گا جو سائز چاہیے وہ مل جائے دو سائز اچھا یہ بتاتے جائیں آپ کی دکان کی اسلام سے بیٹا ہماری دکان چھرشیا کراسی پھولیٹی گھدا میں آپ ستاب ٹول چھرشیا کا پھلو ترکہ دیزہ آئیں گے بکیرہ گھدا میں سے آگے پھولیٹی گھدا میں مشہور ہے اچھا اپنا نمبر بھی بتاتے جائیں پھولیٹی گھدا میں آپ ستاب ٹولیٹی شہنٹ ایک بار اوٹ نمبر بتاتے ہیں 03232881947 شہشا کولیٹی گھدا شاپ نمبر کیا ہے دی ٹین بہت بہت شکریہ لائک کریں بہت بہت شکریہ